بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز ناظرین میں ہوں ساجی دلی ہم اپنے پروگرام سچی زندگی میں آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجد السلام والمسلمین علی جناب مولانا سید ندیم ازگر صاحب قبلہ آج کا موضوع ہے خیر اسی کا عنوان سے آئیے قبلہ سے گفتو کرتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ علیکم سلام ورحمہ ناظرین کرام سلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اصفل على فاتمت وابیها وبعلها وبنیها وصر المستودع فیها اللہم عجل لولیک الفرج بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَحْذُنْكَ أَلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ قرآن مجید پیغمبر اسلام کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے اللہ کے اے میرے پیغمبر آپ محزون نہ ہوں آپ غمگین نہ ہوں ان لوگوں کی بنیاد کے اوپر کہ جو کفر میں جلدی کرتے ہیں دو طریقے کے آمال ہیں قرآن جن کی طرف اشارہ کر رہا ہے انسان چاہتا ہے کہ کسی بھی شئے کو وہ جلدی سے حاصل کرے لیکن کس چیز کو وہ جلدی حاصل کرے یہ ایک مسئلہ ہے یعنی ہم کو کس عمل کی طرف تیزگامی سے بڑھنا چاہیے ہم کو اگر قرآن کے آئینے میں ہم دیکھیں تو دو طریقے کے افراد نظر آتے ہیں کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے خیر کی طرف سرعت سے کام لیا ہے کچھ وہ ہیں جنہوں نے شر کی طرف سرعت سے کام لیا ہے جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا چونکہ قرآن مجید میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو دو آیتیں پہلے جو مل رہی ہیں وہ ان افراد کے بارے میں کہ جنہوں نے کفر میں جلدی کی ہے جنہوں نے گناہوں میں جلدی کی ہے جنہوں نے ظلم میں جلدی کی ہے پہلی آیت جو آپ کے سامنے پیش کی جس میں خدا اندعالم پیغمبر کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے میرے پیغمبر آپ محضون نہ ہو اگر یہ لوگ کفر میں جلدی کر رہے ہیں کیوں اس لیے کہ ان کا کفر خدا کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا یعنی دین کو کوئی ضرر نہیں ہوگا یہ کافر ہوں گے نقصان ان کا ہے مگر پیغمبر اسلام چونکہ رحمت العالمین ہے لہذا جب کوئی انسان کفر کی طرف جاتا ہے گمراہی کی طرف جا رہا ہے تو پیغمبر محضون ہو رہے ہیں یہ پیغمبر کی بشریت سے محبت کا ایک ثبوت ہے قرآن مجید میں جو مختلف دوسری آیتوں میں بھی نظر آیا ہے دوسری آیت جو اس آیت کے بعد قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ ملتی ہے وہاں یوسارعونا فی الاثم والعدوان کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو گناہ میں جلدی کرتے ہیں گمراہی میں جلدی کرتے ہیں عذیت اور آزار پہنچانے میں جلدی کرتے ہیں ان کو اسی میں لطفاتا ہے اب اس کے بعد تصویر بدل رہی ہے پھر قرآن مجید ایک فکر کو اور کچھ افراد کے عمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پھر اعلان کر رہا ہے یوسارعونا فی الخیرات اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو خیر میں جلدی کرتے ہیں اور یہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہم دین کے سلسلے میں جتنی معرفت ہمارے اندر پائی جائے گی اگر دین ہمارا سست ہے تو ہم کفر کی طرف بھی سورت سے بڑھ سکتے ہیں اگر دین ہمارا مستحقم نہیں ہے تو ہم گمراہی کی طرف گناہوں کی طرف جلدی سے بڑھ جائیں گے لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے قلب کو پاکیزہ کریں خوف خدا پیدا کریں اگر خوف خدا اور معرفت دین پیدا ہو تو ہم گناہ کی طرف جلدی نہیں کریں گے یہی جو مہینہ ہے اس ماہ مبارک میں انسان گناہوں کو کم سے کم انجام دیتا ہے بچتا ہوا نظر آتا ہے اب ماہ مبارک ہے صاحب ہم جھوٹ نہیں بولیں گے ماہ مبارک ہے ہم یہ کام نہیں کریں گے کیا کہیں شریعت نے کہا ہے کہ ماہ مبارک ہو تو جھوٹ نہ بولو ماہ مبارک ہو تو غلطی نہ کرو ماہ مبارک ہو تو گناہ نہ کرو ماہ مبارک ہو تو غیر کرنا کہ ہاتھوں کا نہ کھاؤ ماہ مبارک ہو تو نجیس چیزوں سے پریس کرو نہیں مگر چونکہ یہ مہینہ انسان کو روزے کے ذریعے سے متقی بناتا ہے پرہیزگار بناتا ہے خوف خدا اس کے اندر پیدا ہوتا ہے لال لکم تتقون چونکہ روزہ پرہیزگار بناتا ہے اور جب انسان پرہیزگار بنتا ہے تو خیر کی طرف بڑھتا ہے برائیوں سے دور بھاگتا ہے ورنہ اگر ہمارے اندر خوف خدا نہیں ہو پرہیزگاری نہ ہو تو ہم جیسے حالات پیدا ہوتے ہیں اسی کے شکار ہو جاتے ہیں گئے کسی پروگرام میں دیکھ رہے ہیں معلوم ہے ہم کو کہ ہم ان کے ہاتھ کا نہیں کہا سکتے ہماری لیسے ہی نہیں ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ایسا آپ سب ہی لوگ کھا رہے تھے سب گڑھے میں گریں گے تو آپ بھی کچھ جائیں گے کیوں؟ اس لیے کہ خود کو محفوظ کرنا یہ اسی وقت ہوگا جب خوف خدا ہو ورنہ انسان گناہوں کی طرف قدم آگے بڑھا دیتا ہے میں تاریخ سے آپ کے سامنے مثال پیش کروں حبشاہ جہاں جناب جعفر ابن عبی طالب جناب اسمہ بنت عمیس ان کے ساتھ ایک شخص ہے جس کا نام عبداللہ بن جہش ہے یہ شخص مکہ سے ہجرت کر رہا ہے حبشاہ کی طرف اس لیے تاکہ اپنے دین کو محفوظ رکھ سکے جو لوگ حبشاہ گئے تھے مکہ سے ہجرت کر کے وہ اسی لیے تاکہ وہاں آزادی سے اپنے مذہب پہ عمل کر سکے لہٰذا یہ شخص بھی انہی لوگوں میں جو مہاجرین ہیں دین کی حفاظت کے لیے جو نکل رہے ہیں عبداللہ بن جہش بھی گیا لیکن تاریخ کہتی ہے جب وہاں پہنچا تو دیکھا جو مسیحی ہیں وہ لوگ آرام سے شراب پی رہے ہیں گناہ کر رہے ہیں تو وہاں اسلام چھوڑ کے مسیحی ہو گیا یوسارعون فلکفر کفر کی طرف قدم بڑھا رہا ہے کون جو مکہ میں سختیاں سہرا تھا تاکہ دین کی حفاظت کرے اپنے آبائی وطن کو جس نے چھوڑا ہے تاکہ دین کی سخت کو بچا سکے لیکن چونکہ خوف خدا دل کے اندر مستحکم نہیں تھا دین استحکام نہیں پایا تھا قلب کے اندر لہذا ماحول کے اعتبار سے بدل گئے ہیں یوسارعون فلخیرات یہ وہ ہیں یوسارعون فلکفر یوسارعون فلعثم والدوان اور دوسری طبقے کو دوسرے گروہ کی تعریف قرآن کر رہا ہے یوسارعون فلخیرات یہ خیرات کی طرف بڑھتے ہیں یہ ڈھونتے ہیں کہ مجلس کہاں ہو رہی ہے یہ تلاش کرتے ہیں نماز جماعت کہاں ہو رہی ہے یہ معلوم کرتے ہیں کہ لوگوں کی مدد کہاں ہو رہی ہے تاکہ ہم صحیم ہو سکے ہم شریک ہو سکے اس لیے کہ خیرات کی طرف انسان جائے گا تو خدا سے قریب ہوگا خدا خوش ہوگا اس لیے کہ خیرات انسان کو خود پروردگار کی قربت عطا کرتی ہے اور انسان چاہتا ہے کہ وہ اس گروہ میں شامل ہو کہ جو خیر کی طرف آپ کے لیے بہترین مثال اگر اس کی دیکھیں تو کربلا کا میدان ہے کہ جہاں ہر شخص امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں یہ چاہتا ہے کہ ہم پہلے شہادت حاصل کریں ہائے خیر کے ساتھ خیر پہ زندگی گزارا ہے لیکن سرعت ہم جلدی شہید ہو جائیں ہم جلدی امام حسین کی نصرت میں کام آئیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم کربلا کو آئینہ بنائیں اور اس مہینے میں پروردگار سے دعا کریں کہ پروردگار صرف اس مہینے میں نہیں بلکہ ہم پوری زندگی میں یوسار اونہ فی الخیرات کے مصداق بنے یوسار اونہ فی الاثم والعدوان یا یوسار اونہ فی الکفر کے مصداق نہ بنے بہت بہت شکریہ ناظرین آپ سنوے تو حجد اسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید ندیم ازگر صاحب قبلہ کو انشاءاللہ پھر کل رات آٹھ بجے اسی پرورگرام سچی زندگی میں بنارس کیادہ دار یوٹیوب چینل پر نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک لئے خدا حافظ تک لئے خدا حافظ